ایک چیز ہے وہ مذہب اس کو اس کی ازادت نہیں دیتا ناموں نصب زمین کے نسلوں میں بٹ گئے آدم کے بیٹے کتنے قبیلوں میں بٹ گئے آئے ہیں جب سے پیش امامت کے مسلے سجنے ہمارے کتنے مرلوں میں بٹ گئے یہ کس طرح سے قوم کوئی لزاں میں گم رہی جب رہنما ہی قوم کے فرقوں میں بٹ گئے اگر رہنما ہی فرقوں میں بٹ گئے اور وہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا اس کو مقصد کو نہیں سمجھا تو ہم اس مہان اور اس گریٹ ریلیزن کو کیوں دوست دیں جنہوں نے پوری دنیا میں امن کو لائے یہ سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھ کو بھی معلوم نہیں تھی میرے بھی من میں بہت ساری مسنڈریسٹنڈنگ تھے جب میں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام جاننے والوں سے سرچا تھی تو میرے من میں بہت ساری مسنڈریسٹنگ تھے وہ مسنڈریسٹنگ دور ہو گئے آیت آئی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے اپنے نبی اور رسول اللہ بھیج ہو ایک لاکھ چوبیس ہجار ہم نے اپنے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے جس میں سے پچیس کا نام قرآن میں آیا ہے دنیا کی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے نبی اور رسول اللہ بھیج ہو اور پوری دنیا جو ہے وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لئے خدا کیلئے ایک شبد یوز کیا گیا ہے رب العالمین ہے اور پروفیٹ محمد جو ہے وہ رحمت العالمین ہے خدا ہر ایک کے لئے پروفیٹ محمد کا جو سندیس ہے وہ کسی ایک ویکتی کے لئے نہیں ہے ایک ملک کے لئے نہیں ہے ایک انسان کے لئے پوری دنیا کے لئے کیونکہ ہر ایک ویلفیر آب دا ہول ہمیونیٹی اس چیز میں آتی ہے اس لئے اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے اسلام کا جو مین جس کو ہم گابہ مراتیوں بولیں اسنس بولیں ہندی میں سار بولیں وہ ہے کہ انسان ایک کیسے بہتر زندگی جی سکتا ہے اور خدا کے کیسے کریم جا سکتا ہے ایک چیز ہمارے اسلام میں بدائی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے کائکرم سے یہ جو بات ہے لوگ تک پہنچے گی اور انسان ایک اچھا بہتر انسان بنے گا اور ہر ایک انسان کے من میں پیار محبت کی بات آئے گی قرآن میں زہاد جو شبد ہے لفظ ہے کیول فورٹیون ٹائم آیا ہے لیکن اور جو چیزیں ہیں کمپیشن کی بات ہے رحمت کی بات ہے آپ نہیں میں دیکھو قرآن کی شروعات ہوتی ہے رحمت سے رحمت سے سرات ہوتی ہے اور وہ جو شبد ہے رحمت شبد وہ تین سو پچیس پار آیا ہے رحمت شبد جو ہے کمپیشن شبد جو ہے وہ تین سو پچیس پار آیا ہے اور زہاد شبد جو ہے وہ فورٹیون ٹائم آیا ہے اور وہ بھی جنگ کی ارتمنی آیا ہے جہادے کے فرٹس کے روپ میں آیا ہے کوشش کے روپ میں آیا ہے اور اس میں بھی ایسا کہا گیا ہے کہ جہادے اکبر اور جہادے اصغر تلوار کی لڑائی بہت چھوٹی لڑائی ہے جس کو انہوں نے جہادے اصغر کہا اور خود سے لڑنا جہادے اکبر ہے سب سے بڑی لڑائی ہے خود سے لڑنا ہمارے اندر جو وکار ہیں ہمارے اندر جو دوش ہیں ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے لڑنا سب سے بڑی لڑائی ہے اس کو جہاد اکبر کا اور ترواڑ کی لڑائی چھوٹی لڑائی ہے اس لئے بہت زیادہ ترزیح نہیں بھی وہ جہاد اصکر ہے اس لئے بہت ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے دنیا کو کیا دیا لیکن کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے اس کو فیلایا کچھ لوگوں انہوں نے سمدھایا اس کو نہیں کچھ لوگوں نے سمدھایا نہیں اور مجھے امید ہے کہ جیسی صاحب سے اسلامی ریسر سینٹر نے اسلام کو بڑی سائنٹیفک دھنگ سے سامنے لائے ہیں ان کی کتابیں بھی جو نکلی ہیں وہ کتابیں جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے مند میں ایک صحیح پچھر آتا ہے کہیں بھی کسی کے بارے میں نفرت نہیں کہیں بھی کسی کے بارے میں مند میں ودویش یا دشوئی پہلا نہیں ہوتی اس لئے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو ہمارے اندوستان میں دنیا میں امن فیلے قومی اکتہ فیلے قومی اہنگی فیلے اور اس شبدوں کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں کہ محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں محبت سے کرو آگاز تو ازنبی بھی قریب آتے ہیں اور محبت ہے ایک روحانی منزل جہاں فرستے بھی سر جھکاتے ہیں محبت سے کرو آتے ہیں محبت سے کرو آتے ہیں